بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو صبح اٹھ کر کے ایک کراماتی لفظ پڑھنے سے ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے ہر کام میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے کاروبار میں رکاوٹے دور ہو جاتی ہیں اور کاروبار میں بے شمار برکت ہونا سرو ہو جاتا ہے پیارے دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ کون سا کراماتی لفظ ہے اور آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے اور کس دن سے شروع کرنا ہے پیارے دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا پاورفل عمل ایک ایسا طاقتور عمل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جس کو پڑھ کر کے آپ اللہ رب العجت سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو بڑا ہی لا جواب ہے جو بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے اس عمل کی برکت سے اس نام مبارک کی برکت سے اس کے وسیلے سے آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا بارگاہ پروردگار میں ضرور قبول ہو جائے گی آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے پیارے دوستو اس کو پڑھ کر کے آپ حجرات اپنی روجی میں بھی کسادہ کر سکتے ہیں اپنے کاروبار سے بندس ختم کر سکتے ہیں رکاوٹ ختم کر سکتے ہیں اپنی لاکھ کروڑ حاجتوں کو پورا کروا سکتے ہیں پیارے دوستو یہ نام وہ نام ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا ہمیشہ کام آئے گا پیارے دوستو دنیا میں جو سکت اس نام کو لے کر وسیلہ لے کر دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر میں بھی اس کے بارے میں سوال اور جواب ہوتا ہے پیارے دوستو جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس سے تین سوال پوچھے جاتے ہیں من رب کا یعنی تیرا رب کون ہے اور دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے ما دین کا تیرا دین کیا ہے اور تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے ما کنت تکولو فی حاضر رضول یعنی کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو بندے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر کی طرح چیز دکھائی جائے گی جو بندہ ایمان والا ہوگا تو جواب دے گا من ربی اللہ میرا رب اللہ ہے من دینی اسلام میرا دین اسلام ہے اور پھر وہ کہتا ہے یہ وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا میں امتی ہوں وہ فقر سے جواب دیتا ہے تو اوپر سے آواج آتی ہے یعنی اللہ رب العزت ارسات فرماتا ہے بے شک میرے بندے نے سچ کہا اے فرستو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو اس سے آجاب کو دور کر دو پیارے دوستو فرستے اس بندے سے کہتے ہیں اے اللہ کے نیک بندے سو جا اور اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جس سے خزبودار ہوا آتی ہے جس سے اس کو بہترین سکون حاصل ہوتا ہے ہر طریقے کے ارام میشر ہوتے ہیں اور جب حسر میں حشر قائم ہوگی جب حشر میں بندے پریشان حال ہوں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت بھی جب لوگ مدد کے لیے پکاریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو عرض کریں گے اے اللہ کے نبی ہماری مدد کریں ہم بہت زیادہ مشکل میں ہیں کوئی بھی ہماری سننے والا نہیں ہے تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اجہبو الہ گیرو تم جاؤ کسی گیر کے پاس تو پیارے دوستو اس طریقے سے بندے نو علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کے پاس اور تمام انبیاء اکرام سے ہوتے ہوئے اور سارے کے سارے انبیاء کہہ دیں گے اجہبو الہ گیری تم جاؤ کسی گیر کے پاس تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچیں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر انالاہا انالاہا یعنی آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا اسی طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کو بقسس اللہ رب العزت سے کروا رہے ہوں گے تو پیارے دوستو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہی یہ وظیفہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا تو پیارے دوستو ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف آپ کو بتاتے ہیں اس عمل کو آپ کو کس طرح سے کرنا ہے پیارے دوستو یہ عمل آپ کو صبح کے وقت کرنا ہے فضر کی نماج پڑھنے سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں اور فضر کی نماج پڑھنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں اگر نماج کا وقت ہو گیا ہے تو پہلے آپ نماج پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اس وظیفے کو کریں اگر نماج کے وقت سے پہلے آپ جاگ جاتے ہیں تو آپ پہلے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو باوضوح ہو کر کے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے سات مرتبہ درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کو جو بھی یاد ہے آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیم کو پڑھ لیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے تو سات مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ ایک سو مرتبہ استقفار پڑھ لینا اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے پیارے دوستو اسی طریقے سے آپ کو ایک سو مرتبہ استقفار پڑھ لینا ہے اور ایک سو مرتبہ آپ کو اس کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوستو پہلے کلمے کو کلمہ طیب کو آپ کو پورا ایک سو بار اسی طریقے سے پڑھ لینا ہے یعنی کی ایک سو مرتبہ آپ کلمہ طیب کو پڑھ لیں ایک سو بار کلمہ طیب کو پڑھنے کے بعد پھر آپ ایک سو بار اس نام کو پڑھیں یا محمد یا محمد یا محمد پیارے دوستو یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ نام بھی آپ کو پورا ایک سو مرتبہ پڑھ لینا ہے ایک سو مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو آخری میں سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے وہی والی درود پاک آپ کو پڑھنی ہے جو آپ نے سرو میں پڑھا تھا پیارے دوستو یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنی ہے دعا آپ کو اس طرح سے مانگنی ہے یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو اے میرے خالق اے میرے مالک جو میں نے کلمہ طیب پڑھا ہے مولا میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے مولا مجھ گناہگار کی توبہ کو قبول فرمالے اے اللہ تو تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے تو تو کریمو رحیم ہے تو تو کرم کرنے والا ہے تو تو بہت بڑا مہربان ہے اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور میں نے جو کلمہ طیب پڑھا ہے اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ورد کیا ہے مولا تو کلمہ طیب کے صدقے میں اپنے نبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سکے میں ہماری دعا کو قبول فرمالے مولا ہماری دعا ہے کہ ہمارے کاروبار میں ہمارے رکس میں ہمارے گھر میں تنگ دستی کو دور فرما دے مولا تنگ دستی کو دور فرما دے ہمارے کاروبار میں رکاوٹ کو دور فرما دے بندس کو توڑ دے اے مولا اے ہمارے رب ہمارے کاروبار میں بے شمار رحمت برکت نازل فرما اے مولا ہم پر جو مسئیبت آ چکی ہے تو اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری مسئیبتوں کو دور فرما دے مولا جو مسکل میں ہم آ چکے ہیں ہمیں آنے والی مسکلوں سے بچا ہماری تمام مسکلوں کو دور فرما دے اے میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری حفاظت فرما ہمیں محفوظ رکھ اے مولا جو پریشان ہیں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے مولا جو بگڑے کام ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے بگڑے کام بنا دے جو ادھورے کام ہیں ان کاموں کو تو پورا فرما دے پیارے دوستو اس طرح سے آپ کو اپنے لئے دعا کرنی ہے اپنے لئے دعا کرنے کے بعد میں آپ کو دوسروں کے لئے بھی دعا کرنی ہے کہ یا مولا ہم تمام مسلمانوں کو بخش دے اے مولا ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اے مولا ہم تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما تو پیارے دوستو اس طریقے سے آپ کو اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا مانگ لینی ہے تو پیارے دوستو اس عمل کو آپ کو لگتار گیارہ دنوں تک کرنا ہے گیارہ دنوں تک صبح کے وقت فضر کی نماج پڑھنے سے پہلے یا فضر کی نماج پڑھنے کے بعد آپ کو لگتار گیارہ دنوں تک اس عمل کو کر لینا ہے اس سے انشاءاللہ تبارک وطلہ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی تو پیارے دوستو آپ اس عمل کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو صدقاء زاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ